بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ صدق اللہ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے ہر سمجھدار انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو آنے والی اس عبدی زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اللہ پاک اس کو نجات دے دے ہر مسلمان مرد عورت کی یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو میرا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط رہے اور ہر مسلمان مرد عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کی زندگی میں اللہ کریم مجھ سے ناراض نہ ہو قبر کی تنگی اور پریشانی اور آزمائش اور عذاب میں اللہ مجھے مبتلا نہ کر تو انسان کی دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کے بعد قبر یعنی برزخ کی زندگی برزخ کی زندگی کے بعد پھر آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ اس انسانی زندگی کے تین مرحلیں ہیں ان تین مرحلوں میں سب سے کم وقت انسان کے پاس دنیا کی زندگی کا ہے اس کے بعد زیادہ وقت اس کی قبر کی برزخ کی زندگی کا ہے وہ کتنا ہوگا انسان نے کتنا عرصہ قبر میں گزارنا ہے یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے علم میں نہیں لیکن اتنی بات یاد رکھے تیہ ہے کہ بہت طویل ہو بہت لمبا ہو لیکن ایک وقت آئے گا کہ قبر کی زندگی بھی ضرور ختم ہوگی لیکن وہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں طویل ہے اور تیسری زندگی جو عالم آخرت کی ہے قبر سے اٹھنے کے بعد کی ہے یہ وہ زندگی ہے جو عبدی ہے عبدن عبدہ ہے جس کو کوئی فنہ نہیں جس کو کوئی اختتام نہیں تو ہمارے سامنے یہ دین و مراحل ہے اور ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہے تو مختصر لیکن ایک حقیقت ہے جسے ہم آج محسوس کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں زبان سے بولتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں پیروں سے چلتے ہیں یہ محسوس ہونے والی زندگی میں بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عافیت مل جائے اور قبر کی زندگی میں بھی انسان چاہتا ہے کہ وہاں منتقل ہونے کے بعد میرے پاس عافیت ہو اور آخرت کی زندگی تو جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لئے اللہ کی رضا مندی کا مغفرت کا جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے لیکن جس ترتیب پر ہم سب کی زندگی گزر رہی ہے اور آج جو سختی ہمارے دلوں میں آ چکی ہے قصاوت قلبی جس کو کہتے ہیں قصاوت کہتے ہیں سختی کو شدت کو اس قصاوت قلبی نے اس دل کی سختی نے ہمیں ایک بہت بڑے عمل سے دور کر دیا ہے حالانکہ وہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی ورکت سے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ میرے قریب بھی ہوتا ہے اور میرا محبوب بھی بن جاتا ہے اندازہ لگائے وہ عمل کیا ہے جس سے یہ بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی بن جائے لیکن آج اس دنیا کے بھکیڑوں میں پڑھ کے اس دنیا کی روشنیوں کو دیکھ کر دنیا کے جاہو جلال کو دیکھ کر اسواب کو دیکھ کر وسائل کو دیکھ کر چیزوں کو دیکھ کر ترقی اور مادیت اور مال کو دیکھ کر ہم سخت دل ہو گئے لہذا وہ عمل ہمارے اندر سے آہستہ 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 نکل گیا اور وہ عمل کیا ہے وہ عمل ہے ایک مسلمان کا اللہ کی خوف میں رونا اور اللہ کے خوف میں آنسو بہانا آج ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے لیکن کسی دنیا کے غم کی وجہ سے کسی دنیا کے صدمے کی وجہ سے کسی اپنے پیارے کی جدائی کی وجہ سے کسی کی بیماری کی وجہ سے آپ بتائیں اس رونے میں ان آنسووں میں اللہ کے لئے حصہ کہاں ہے ایک وقت تھا کہ مسلمان گھروں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی تھیں رونے کی آوازیں آتی تھیں ہمارے دارلوم دیوبن جو دین کا مرکز ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی حضرہ کہ جب رات کو طلبہ کے کمروں کے باہر سے خادم گزرتا تھا تو ہر کمرے سے طلبہ کی آہ و بھکا کی آوازیں آتی تھیں روتے تھے انسان کے دل میں جب اللہ کا تعلق اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے یقین کریں یہ بندہ پھر روتا ہے اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے اور یہ آنسو جو اللہ کی خوف سے نکلیں گے اللہ کے ڈر سے نکلیں گے یقین کریں اس میں بہت بڑا وزن ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ کے خوف سے اللہ کے قرآن کو سن کر روئے ان سے اللہ کتنا خوش ہوئے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ فرمایے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو جو اس پیغمبر پہ اترا انہوں نے جب اس قرآن کو سنا تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمْعِ تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیوں مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے کلام کو سن کر پڑھ کر روئے فرمایے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُو جَنَّةٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایے ان کو بدلے میں اللہ پاک نے وہ جنت دے دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے اور یہ ان جنتوں میں ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرمایے میرے ان محسن بندوں کو میں ایسا ہی بدلہ دیتا ہوں آج کیا وجہ ہے ہم قرآن پڑھ کے بھی نہیں روتے تسبیحات پڑھ کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا قیامت کے احوال سن کر بھی ہمارے دل پہ اثر نہیں پڑتا سخت ہو گئے میں نے عرص کیا نا قصاوت قلبی آگئی ہے اس لئے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو پیش کرو رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لو رونے جیسی شکل بنا لو اس لئے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں اس دنیا میں دو قطرے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور کوئی چیز ان قطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی دو قطرے صحابہ نے عرص کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں فرمایا ایک میرا وہ امتی جو اپنی سواری لے کر جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلا اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر دشمن سے اس کا آمنہ سامنا ہوا اور اس نے پروا نہیں کی اپنی سواری کو بھی قربان کیا پھر بھی لڑتا رہا یہاں تک کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اور دشمن کے مجمع میں گز گیا اور اس کے جسم پہ تلوار لگی اور اس سے جو خون کا فوارہ چھوٹا فرمایا جو قطرہ زمین پر آتا ہے یہ قطرہ اللہ پاک کو بے انتہا محبوب ہوتا مجاہد کا تو بہت بڑا مقام ہے جو میدان جہاد میں انسانی جان سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز نہیں وہ لے کے چلا گیا وہ پیش کر دی اللہ کے سامنے فرمایا ایک یہ قطرہ ہے اور فرمایا دوسرا وہ قطرہ ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھے اور اللہ کے سامنے ویٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روئے اس کی آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ گرتا ہے یہ قطرہ اللہ پاک کو اس کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے آج آنسووں کی قیمت کا تو علم نہیں ہے نا اس لئے رونا نہیں سیکھا ہستے تو سب ہیں قہقہیں تو سب مارتے ہیں اتنا ہستے ہیں کہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے فرماینے لگے اتنا ہستے ہیں کہ چارپائی ہلا دیتے ہیں ہم لوگ یعنی ہستے میں ہم میں اتنی طاقت ہوتی کہ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے وہ ہل جاتی ہے لیکن کوئی ایسا رویا ہے وہ رونے والی آنکھ آج نہیں رہی دل سخت ہو گئے اب رونا نہیں آتا ہمارے حضرت شیخ نے لکھا پیرز الفقار صاحب دامت برکات و ام نے کہ ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کے آیا ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بزرگ کی خدمت میں لے کے آیا عرص کی کہ حضرت یہ میرا بچہ بہت روتا ہے کوئی تعویز دم کر دیں تاکہ اس کا یہ رونا ختم ہو جائے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ بچہ رات کو روتا بہت ہے تنگ بہت کرتا ہے تو اس نے کہا حضرت یہ بچہ روتا بہت ہے کوئی دم دروت کر دیں تعویز کر دیں وہ اللہ والے لوگ تھے اس نے کہا اللہ کے بندے جسے رونا تھا اس نے رونا چھوڑ دیا نہ میں روتا ہوں نہ آپ روتے ہیں اب یہ بچہ بھی نہ روئی تو کون روئے گا کسی نے تو رونا ہے اللہ کے سامنے اب بڑوں نے رونا چھوڑ دیا تو بچے روئیں گے جو بڑے اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈال لے نا ان کے بچے زیادہ نہیں روتے پھر تو کہا جب ہم نے رونا چھوڑ دیا تو اب یہ بچے روئیں گے یہ بھی نہ روئے تو پھر کون روئے گا اللہ کو رونے والی آنکھ بہت پسند ہے اللہ کو بہت رحم آتا ہے اور اللہ اس پر بڑے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا سمجھانے کے لئے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے فرمائے ایک اللہ والے تھے اور انہوں نے لوگوں سے قرضے لئے جیسے ہوتا ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کے اثواب کم ہوتے ہیں تو اب اپنی ضروریات بھی پوری کرنی تھی تو انہوں نے لوگوں سے قرض لیا تاکہ ضرورت پوری ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس بطورے ودیعت کے رکھی ہوئی تھی کچھ قرض کے بدلے میں آپ نے رکھوائی ہوئی تھی تو ضرورت تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے تو مزرگ نے قرضے لئے ہوئے اب لوگ کہتے تھے کہ بھئی حضرت ہے اللہ والے ہیں تو ضرور دیں گے لوگ محبت میں دے دیتے تھے لیکن اب ان قرضوں کی واپسی کیسے ہو تو اب لوگ آتے تھے حضرت کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ میں دے دوں گا آپ لوگ پریشان نہ ہو ہوتے 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 کیا ہوا کہ حضرت کی وقت موعود آ گیا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا بیمار ہو گئے اب جب اتنے بیمار ہو گئے کہ شدید بیمار ہو گئے تو اب تو دنیا کا کوئی آسرہ ہی نہیں رہا تو جتنے قرض خواہ تھے قرضہ دینے والے وہ سب جمع ہو گئے اور کہا حضرت یہ اب ہم کیا کریں گے آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ہمارے قرضوں کا کیا بنے گا حضرت فرماتے تھے بھائی بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ انتظار کرو میں بھی مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے تم بھی مانگو میرے پاس تو اسباب نہیں ہے بیٹھ جاؤ اب لائن بڑھتی جا رہی ہے اس لئے کہ جس جس کو پتا چل رہا ہے کہ حضرت بستر مرک پہ ہے اور ایک کو اپنے قرضے کی فکر لگ گئی تو مجمع جمع ہو گیا حضرت کے پاس اب لوگ تو پریشان اس پہ تھے کہ ہمارے قرضوں کی کہانی خراب ہو رہی ہے اب سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جو ہے وہ زندگی کی آخری سانسے لے رہے ہیں اتنے میں قریب سے ایک بچے نے آواز لگائی حلوہ بیچ رہا تھا ایک حلوہ تھال میں ہوتا ہے نا بعض چیزیں اسے بچے تھال میں اٹھا کے بیچتے ہیں تو اس نے گھر میں اس بچے کی والدہ نے کہ یہ حلوہ پکایا تھا کہ جب اس کو گلی میں بیچ کے آ جاؤں تو بچے آواز لگا رہا ہے کہ بھئی میرے حلوہ بیچ رہا ہوں کوئی مجھ سے حلوہ لے لے چلتے چلتے وہ بچہ جو ہے وہ حضرت کے گھر کے قریب پہنچا دیکھا لوگ جمع ہیں اور ایک بزرگ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں تو حضرت کی جب نظر پڑی تو بچے سے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہوں اس نے کہا کہ ماں نے حلوہ پکایا تھا وہ بیچ رہا ہوں تاکہ کچھ کمال ہوں حضرت نے فرمایا جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان سب کو حلوہ کھلا دو میری طرف سے سب کو اب اس بچے کے تو بھاگ کھل گئے اس نے کہا چلو گئی کہاں گلیوں میں مارا مارا پھرتا ایک جگہ ہی سب سودا ہو گیا سب کو حلوہ مل جائے گا بس سب کی رقم ایک ساتھ حضرت دے دیں گے اس نے جو ہے وہ حلوہ تقسیم کرنا شروع کیا اور جتنے وہاں پر حضرت سے قرض لینے والے جمع ہوئے تھے ان میں وہ حلوہ تقسیم کر دیا جب تحال ختم ہو گیا خالی ہو گیا تو بچے نے کہا کہ حضرت اب اس کی رقم دے دیں مجھے تو حضرت نے فرمایا بیٹا اگر رقم ہوتی تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے یہ بھی تو اسی انتظار میں نا تو لہٰذا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ بھی لائن میں لگ جاؤں آپ بھی بیٹھ جاؤں ایک اور کا اضافہ ہو جائے اس بچے نے یہ سنا دکا اوہ آپ نے تو مجھے ہلاک کر دیا اب میں جا کر اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا کیا کہوں گا تو سب چلا گیا کچھ بھی نہیں آیا ہاتھ تو بچہ اپنا تھال نیچے رکھ کے زمین پہ زور زور سے رونے لگا رو رہا ہے بھی کہ ہائے اب میرا کیا بنے گا اللہ پاک سے اب یہ بچہ رو رہا ہے لوگ اور پریشان ہو گئے کہ حضرت نے یہ کیا کام کیا اتنے میں دیکھا ایک اجنبی شخص آیا اور آ کر خاموشی سے حضرت کو ایک تھیلی دے کر واپس چلا گیا جب واپس گیا حضرت نے فرمایا اپنے خادم سے کہ اس تھیلی کو کھول دو جب تھیلی کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں پیسے رکھے ہوئے حضرت نے فرمایا ایک ایک قرص خواہ سے پوچھتے رہو کہ اس کا کتنا قرص مجھ پر ہے جب وہ بتائے تو اس میں سے دیتے رہو اس خادم نے دینا شروع کیا ہر ایک کو ترتیب پہ فارغ ہو رہا ہے اور لوگ جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے سب قرص خواہ فارغ ہو گئے پیسے بچ گئے حضرت نے فرمایا اب اس بچے سے پوچھو جو حلوہ بیچ رہا تھا اس نے کہا اتنے حضرت نے فرمایا باقی سارے اس بچے کو دے دو اس کو وہ بھی فارغ ہو گئے پیسے ختم سب فارغ ہو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ اگر حضرت اتنے باکمال تھے اللہ پاک نے ان کے لئے غیب سے اتنا انتظام کیا تو یہ ہمیں اتنا جمع کیوں کیا انتظار کیوں کروایا تو ایک شخص آئے کہا حضرت یہ کیا ماج رہے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجمع لگ رہا تھا اور کوئی کرامت نہیں ہوئی تو پھر یہ کیسے ہو گیا اب اصل بات سمجھنے کی ہے حضرت نے فرمایا بھئی آپ سب جمع ہو رہے تھے اپنی ضرورت لے کر میرے پاس ازواب نہیں تھے اور میں اللہ پاک سے مانگ رہا تھا آپ لوگ مجھ سے تقاضہ کر رہے تھے لیکن کوئی رونے والی آنکھ نہیں تھی جو اس موقع پر اللہ کے سامنے روتی اس لیے کہ جب بندہ روتا ہے آنسو نکلتے ہیں اور وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ عرش سے غیب کے خزانوں کو کھولتے ہیں میں نے جب دیکھا یہ بچہ آیا ہے تم میں سے کوئی رو نہیں رہا نہ کسی کو رو نہ آ رہا سب دنیا کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہو میں نے کہا چلو اس بچے کا حلوہ تم سب کو کھلاوں اور پھر یہ بچہ ہے یہ ضرور روئے گا اللہ پاک سے یہ روئے گا اللہ کریم کو رحم آئے گا اللہ پاک غیب سے فیصلہ فرمائیں گے اور دیکھو یہ بچہ جب رویا اللہ کو ترس آیا اللہ سے اللہ پاک نے غیب سے انتظام کیا اور سب کے قرضوں کو چکا دی تو عرص کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ پاک کا دستور ہے اللہ کا ذابطہ ہے جب بندہ اللہ پاک کے سامنے روتا ہے تو پھر اللہ پاک غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں اور یہ آنسو جو ہے یہ بڑے قیمتی ہے آج اس کی عادت ڈالیں تھوڑا سا وقت اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کریں ہمارے بزرگوں نے عبرت کا بہت بڑا واقعہ لکھا فرمایا ہندوستان میں ایک شخص تھا ہندوستان میں جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ایک شخص تھا اس کی دوستی ہو گئی ایک بھیکاری سے مانگنے والے بھیکاری سے اس کی دوستی ہو گئی جو سائل ہوتے ہیں نا بھیکاری اس سے دوستی ہو گئی اب آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جو بھیکاری ہوتے ہیں مانگنے والے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے تو جو پیشاور ہوتے نا عادی ہو جاتے ہیں تو ان میں حرص بڑھ جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں لیتے ہیں جمع کرتے ہیں لیتے ہیں جمع کرتے ہیں لیتے ہیں جمع کرتے ہیں گویا کہ یہ ان کا ایک دھندہ کام بن جاتا ہے اب یہ جو بھیکاری تھا نا یہ کیا کرتا ہے سارا دن جا کر مختلف جگہوں پہ سڑکوں پہ محلوں میں گھروں پہ لوگوں سے بھیک مانگتا اور شام کو جتنا جمع ہو جاتا تو یہ اس آدمی کے پاس لاکے جمع کر دیتا جس سے دوستی ہو گئی تھی اس کی اور یہ کہتا ہے چلو یہ بیکاری غریب آدمی ہے میرا دوست ہے کہاں سنبھالے گا تو یہ اس کے روز کے پیسوں کو لے کر امانتاً اپنے پاس رکھ لیتا تھا محفوظ ہو جائے اور اس میں بڑا طویل عرصہ گزرا روز وہ اچھی خاصی رقم لیتا اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیکاری نہیں آیا اس نے کہا چلو انسان ہے مصروف ہو گیا اگلے دن ہوا پھر وہ بیکاری نہیں آیا تیسرا دن ہوا پھر وہ بیکاری نہیں آیا تو اب اس آدمی کو تھوڑی سی پریشانی لگ گئی کہ پتہ نہیں کیا ماجرہ ہے تین دن سے نہیں آیا کچھ دن اور انتظار کیا مزید کچھ دن اوپر ہو گئے اور اس آدمی کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے چونکہ بارحال جتنا زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو نیتیں خراب ہو رہی ہیں جتنا گزرا ہوا زمانہ تھا وہ اتنا صاف تھا فکر تھی اس کو کہ یہ پراہی امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے آج کل تو لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں اس نے کہا بھئی یہ تو شاید وہ بندہ ایسا نہ ہو بیمار ہو گیا ہو اچانک موت آگئی ہو کیا ہوا کیا نہیں ہوا معلومات تو لینی چاہیے تو اس بیکاری نے اس کو اپنا پتہ لکھوایا تھا یہ دونتے دونتے اس پتے پہ پہنچا دیکھا ایک کمرہ ہے اس میں وہ جو بیکاری ہے وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے اور شدید بیماری کی حالت میں یہ شخص گیا اور کہا بھئی اللہ کے بندے کہاں ہوں اتنے دن سے نہیں آئے اس بیکاری سائل نے کہا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میرے آخری ایام ہے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس بس تم اب ایسا کرو کہ میرے سے جاؤ نہیں یہی بیٹھ جاؤ اور میرا انتقال جب ہو جائے تو میرا تو کوئی ہے نہیں کفن دفن کا انتظام کر لینا اور ہاں میری ایک وسیعت ہے تمہیں پتا ہے کہ مجھے میں نے ساری زندگی لوگوں سے پیسے جمع کیے مجھے بڑی محبت ہے پیسوں سے تو وہ جو میری جتنی امانت آپ کے پاس ہے نا جب قبر بن کرنے لگو تو میرے وہ سارے پیسے میرے ساتھ قبر میں ہی رکھ لینا اس نے کہا ٹھیک ہے ایک دن دو دن بعد اس شخص کا انتقال ہوا اس نے کفن دفن کیا لوگ جمع ہوئے نواز جنازہ پڑی اور جا کے دہلی کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا گیا جب دفنانے لگے تو اس آدمی نے خاموشی سے اس کی وہ جتنی رقم جمع تھی امانت کی وہ جا کے نیچے اس کے قبر میں رکھ دی تاکہ اس کی وسیعت کو پورا کل قصہ ختم ہو گیا کچھ وقت گزرا اس آدمی کو جو اس بھکاری کا دوست تھا ایک دن اچانک خیال آیا کہ ارمو جو میرے بھکاری دوست تھا جس نے پیسے رکھوائے تھے تو پیسے تو ایسی قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں تو کوئی کام نہیں ہے پڑے ہوئے چلو ایسا کرتا ہوں جا کر وہ پیسے اٹھا لیتا ہوں اور جو ہے وہ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اپنے کسی کام میں یا کسی اور کو دے دوں گا تو کسی کا کام ہو جائے گا یا میرا کام ہو جائے گا یہ گیا خاموشی سے قبرستان اور جا کے اس بھکاری کی قبر کو کھولا جب کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ جو پیسے تھے وہ ایک جگہ رکھے تھے لیکن اب وہ اس طرح نہیں وہ سارے پیسے اس جسم کے ساتھ چپکے ہوئے نوٹ 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 چپکے ہوئے یہ حیران تو ہوا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے لیکن چونکہ اس نے کہا کوئی کام نہیں ہے ان پیسوں کا تو اس نے وہ ایک نوٹ اٹھانے کی کوشش کی جب ہاتھ لگایا تو اس کو ایسا لگا کہ میں نے جیسے تنور میں ہاتھ لگا دیا ہو آگ میں تو فوراں اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ گرمائش جو اس کی انگلی کو لگی اس نے اس کو بے چین کر دیا اس نے فوراں قبر بن کی اور گھر آ گیا کہ چلو کوئی مسئلہ ہوگا لیکن اس تکلیف نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا یہ حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس گیا ہر ایک نکاح کا ظاہرا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کیا کرتا تھا تھنڈے پانی میں اپنی اس انگلی کو رکھتا تھا تو سکون جیسے ہی نکالا پھر وہ جلن شروع جو اس کے جسم کو جلا دیتی تھی بہت پریشان ہوا آخر ایک عالم سے مشورہ کیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے اس نے جب بات سنی تو کہا کہ یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے ایسا کریں حضرت شاہب بالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حیات تھے شاہو علی اللہ صاحب کے بیٹے ہم نے ان کی قبر دیکھی ہے دہلی میں شاہو علی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں شاہب بالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آپ جائیں جب یہ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنا ماجرہ سنایا سارا معاملہ سنایا انہوں نے کہا آپ مجھے اپنا ہاتھ دیکھائیں انہوں نے ہاتھ دیکھا اور ان سے کہا کہ دوست یہ گرمی اور یہ آگ ختم نہیں ہو سکتی کہ کیوں کہ اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ کا اثر ہے تمہارے اس بھیکاری دوست کو قبر میں اس مال کی وجہ سے جو اس نے غلط جمع کیا عذاب ہو رہا تھا اور تم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اس جہنم کی آگ کا اثر ہوا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز پانی علاج کریم ٹیوب دوائی ختم نہیں کر سکتی اب یہ آپ کے جسم کے ساتھ جھڑ گیا ہے تو اب اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں آپ فرمایا حضرت نے فرمایا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے اب یہ تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ جہنم کی عذاب کا ایک احساس آپ کو رہے گا جب اس نے سنا تو یہ بندہ رونے لگا جب رویا نا تو حضرت نے کہا کہ یہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا فوراں اس کو اپنی انگلی پر لگاؤ اسی انگلی پر اس نے جیسے ہی انگلی پر وہ آنسو لگائے نا تو وہ گرمائش وہ حرارت ختم ہونے لگی اور ایک دم ختم ہو گئے حضرت نے فرمایا اب آرام آیا کہ آ گیا کہ یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا حضرت نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بھجا سکتی مگر یہ کہ ایمان والے کے وہ آنسو جو اللہ کی خوف سے نکلے ہو تم ابھی تک اللہ کے خوف سے روئے نہیں اس کا علاج ڈون رہے تھے میں نے تمہیں بتایا کہ اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی تمہیں اللہ کا خوف ہوا تم روئے وہ آنسو تم نے اس جگہ لگائے جہاں جہنم کی آگ کا اثر تھا اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا تو اس سے دیکھیں اندازہ ہوا کہ ایک مومن کی آنک کے آنسو میں کتنی بڑی طاقت ہے آج ہم اللہ پاک سے مانگنے کا دعا کا اللہ کے سامنے رونے کا مزاج بنائیں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے حضور علیہ السلام کی اتباع پوری زندگی یا اللہ نصیب فرما دے جتنے بیمار گھروں میں ہے اسبطالوں میں ہے سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے تمام طالبات کو طلبہ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے جتنی مستورات بیان کی نسبت سے آتی ہیں اللہ پاک سب کے آنے کو قبول فرما دے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے حسد سے بغض سے شراغت سے نظربت سے جادو سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے ہم سب کا خاتمہ بالایمان وبالخیر نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اَا رَحْمَرَانَ